ہلو ہی ایک لیکم گائز میں ہوں تسخیر ہلو گائز میں ہوں انس ہلو گائز میں ہوں نومان اور ہم ری ایک کرنے والے اس ویڈیو میں ایک لیٹسٹ ویڈیو فروم پدلا برادرز حریم کر کے انہوں نے ٹائٹل ڈالہ ہوا ہے موسٹ انسلٹنگ انٹرویو بائی ماتھی را ماتھی را اور حریم کا کچھ چلے گا مطلب ماتھی را کا ایک شو ہے جو کافی زیادہ فیمس ہیں بولڈ نیس کے لیے اپنی پاکستان میں اور وہ انٹرویو لے رہے ہیں شاید حریم کا تو اس کے اوپر کچھ روست ووست ہے چلیئے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور مزا لیتے ہیں اس ویڈیو کا بنے رہی ہیں انٹرک ہمارے ساتھ لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی سویٹ ہیں جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں زیادہ باتیں اس کے بارے کی جائیں باتیں کی جائیں کام بھی زیادہ کیا ہو یہ بات اب یہ مہترہ کہ رہی ہے اب بہتر لیکن پہلے یہ کیا کہتے پی آپ نے حریم شاہ کا بھی کام دیکھا کام کیا ہے ملسٹر آب وہ کونسی جگہ پر جاکھا بیڈیوز بنانا وہ کام ہے ٹکٹک کام ہے کام ہوتا ہے جو بندہ آکٹرس کی طرح کام کر رہا ہے حریم ٹکٹک کر رہا ہے بلٹی کچھا ہی ہو رہے بنا رہا ہے حریم ٹکٹک کر رہا ہے لیکن ایک منٹ متھیرہ کو جواب دیکھتے ہوئے حریم شاہ نے بھی کچھ کہا تھا فاسٹ اوپال تو متھیرہ میں یہ کہوں گی کہ ماشاء اللہ کچھ کیا بھی نہیں ہے تب بھی آپ سے بہت جاتا ہے میری فین فالوینگ کچھ کیا بھی نہیں ہے پھر بھی یا تو مجھرے ڈانس کروں مجھرے ڈانس کروں کہ بہوجود سب کچھ کر کے بھی آپ وہ فین فالوینگ حاصل نہیں کرسے کہ اتنی پپولیریٹی نہیں لی جو کہ میں نے کچھ نہ کر کے لے لی اور نہ ہی تو میں نے آپ کی طرح کوئی آرٹیفیشل لپس لپ فیلر کروائے ہیں سرجری کی بارت ملاقات کے میری اور آپ کی ملاقات کیسی ہوئی تھی اور آپ کس کام کے لیے وہاں پہ آئی تھی آپ نے کون سا کرنامہ کی ہے جو کہ تاریخ کے اور آخ میں آپ کا نام درجے مطیرہ بس میں یہ ہوں گی کہ پی سی ہوتل ملاقات کیا رکھیں کہ وہاں پہ کس کام کے لیے آپ آئی تھی اور اس کے باوجود پھر یہ کہوں گی کہ الحمدللہ 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 کیسی عجیب بات ہے نا کہ ایک کنجر صفت دوسری کنجر صفت کو ایکسپوز کر رہی ہے اور بڑے فخر سے ایکسپوز کر رہی ہے اور خیال یہ کر رہی ہے کہ اگر میں اس کا کنجر پونا سامنے لاؤں گی تو میرا کنجر پونا سکتے گا آج سے تقریباً دو تین مہینے پہلے میں نے حریم شاہ پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کا ٹائٹل یہ رکھا تھا تو چونکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں کبھی اتنا لغم ورڈ یوز نہیں کیا تو دو چار دوستوں نے کہا تھے کہ یار بدلہ بردر اس طرح کا ورڈ استعمال کر کے اپنے چینل کی پیورٹی کو خراب نہ کرو یار دوستوں مجھے پتہ ہے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میرا کنجر فیملی کنجر رہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ورڈ کنجر صفت کا متبادل کون سا لفظ ہوگا میں نے بہت سوچا پر کوئی نہیں ملا جیسے بغیرت کو بغیرت نہ کہیں تو کیا کہیں اسی طرح کنجر کو کنجر نہ کہیں تو کیا کہیں چلو خیریس کو چھوڑو اب آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے اس طرح کیوں کیا پھر بات گئے کہ جو لوگ آ کے وزاختیں لے رہے تھے ان کے ساتھ تو شادی تو کیا میں تو ہاتھ بھی ملانا پسند نہ کروں ان کی اس طرح کی دوگلی پرسنیلٹی اور اس طرح کے لوگ ہیں دوگلی پرسنیلٹی جنہوں کے میں نے نیم لیا تھا وہ میں نے فن میں لیا تھا میں نے جس نیم مینشن بھی لیا تھا میں نے کہا ایک منسر ہے پیپل پارٹی کے اور ان سے میری ہوئی اور یہ وہ جس میں نے فن میں ایک بات کی جھوٹ چاہے مزاق میں بولو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹا لانٹی ہوتا ہے پہلے جھوٹ بولا اور اب فن میں بات کی تھی دوگلی تو تم خود تو دوسروں کو کہہ رہی ہے الحمدللہ مجھے تو ہیرانی اس بندے پر آ رہی ہے جس نے کہا تھا کہ والدین کی دعاوں کے سیلے میں حریم شاہ جیسی بی بی ملی اور بھائی ماں باپ سے جا کے دوبارہ پوچھو انہوں نے کبھی ایسی بی بی نہیں مانگی ہوگی الحمدللہ تو نراز نہیں ہوتے کہ حریم اتنے فن کرتی رہتی ہے نہیں کبھی کبھی کیونکہ بہادر نہیں ہے اس کے پاس بہت منسٹروں کے راز ہیں اسی وجہ سے آکڑ آکڑ کے سٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے اور کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کرتا نہیں یقین آتا تو خود سنو جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نے بہت آخر لی بات کی تھی کہ بہت تھرکی ہیں اب آپ خود پتاؤ سب سیاستانوں کو یہ تھرکی کہہ رہی ہے ہیس کو کیسے پتا کیونکہ اور سریعام کہتی رہتی ہے کوئی اس کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا کچھ تو ہے راز ہے ان کے پاس وہ بھی پتاؤگا کیا مراتا نہیں اور یہ آپ کو بھی پتاؤگا ہاں سہاری بات ہے جس طرح تمہیں پتا ہے اس کو بھی پتا ہے ابھی ابھی تم نے خود دی تو اس کو ایکسپوز کیا ہے اور ان ڈائریکٹی لے خود بھی ہوئی ہو اگر تمہاری پی سی ہوتل میں متھیرہ سے ملاقات ہوئی تھی تو تم بھی تو وہاں پہ کچھ لینے دے نہیں گئی تھی نا شاہ صاحب سے اگر مشاورت کرتی تو پاری بیٹھی ہوتی ہے یا مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی ویسے حریم شاہ شیخ رشید کے بارے کہتی رہتی ہیں وہ ہمارے فیملی فرینڈا بہت اچھے ہیں یہ وہ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی رہتی ہے کیونکہ شاہ صاحب تو کچھ کہتے تھے کہ میں کسی بھی شو میں جاتا ہوں اور سے لگتا ہوں تو انکر میرے آت میں آکے خود نمبر پکڑا دی اب ہریم شاہ شیخ رشید کے انسلٹ کر رہی ہے لیکن ماتھیرہ کو اپنا کاروبار یاد آگیا اس لئے وہ شیخ رشید کو پرڈیکٹ کر رہی ہے دل ہے دیکھو اگر بندر شادی شدہ نہ ہو اور کوارا ہو تو بچارہ تینک لے اپنی اچھا یہ چھوڑو اگلی بات سنو اس کے پاس تڑکی کے نیشنلٹی ہے اور ایک کروڑ نہیں کروڑوں پیسے ہیں الحمدللہ میرے پاس تڑکی کے نیشنلٹی ہے آپ نے کتنا انویسٹ کیا مطلب مطلب کروڑوں میں لیکن ٹھیک ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کروڑوں ہوں لیکن ظر آر ایس کو پوچھتے ہیں کہ کروڑوں آئے کہاں سے ایک چیز ہے کروڑ کسے ہوگا کیسے بنا لیا ہریمیں کروڑ کروڑ儿 کسے بنا لیا بلا سو بھی چھپ دے پلیز حریم آپ نے کروڑوں کسے بنا لیا کروڑوں میں نے کیسے بنا لیا بس سے گئی اوڑی بول کھل جائے گی ساتھ کام کر رہی ہے اتنے بڑے شیخ کی برینڈ امبیسیڈر جنگی تو یہ آپ کی شاید لکھ ہوتی ہے شاید انہوں نے کچھ ایسا دیکھو یا کوئی ایسا ہمارا تیلنٹ بھی ہو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں لب ایک ایسا تیلنٹ ہے جو کسی نے گون کا تیلنٹ ہے الحمدللہ رہی وہ کونس ایسا تیلنٹ ہے تم میں جو کسی کو نظر نہیں آتا بس نظر آتا ہے تو سیاستدانوں کو تھڑکیوں کو عربی کے شیخوں کو یا جس نے اسے ایک کروڑ نہیں کروڑوں روپے دے دی ہیں اوز کو بس انہی کو اس میں ٹیلنٹ نظر آیا ہے اور پتہ نہیں کونسا ٹیلنٹ یا میں پھر کہہ رہا ہوں کونسا ٹیلنٹ ہے مسلا تو یہ ہے کہ یہ کنجر ہونے کے باوجود اکرتے ہیں الحمدللہ اور اس طرح اکرتے اکرتے دلیلیں دیتے ہیں خود کو سب سے میک سمجھتے ہیں اور باقی سب ان کی نظر میں بغیرت ہیں خود سن لو ہاں تو کبھی کو نبضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا نکاح کیا پڑھائے گا ہاں بس کی اور ڈیزائر پرست ہیں بس یہی بھائی ارے تم خود کیا ہوئے ایسے کونفیڈنس کے ساتھ دوسروں کی خامیاں بتاتے ہیں جیسے پاکستانیوں کے اس کے بارے پتہ ہی نہیں خود یہ حریم سے حرام بن چکے سیاستدادوں کی اس کے ساتھ خفیہ ویڈیوز اسی کے پاس ہیں الحمدللہ تبھی تو یہ پرائی منیسٹر کے کرسے پہ جا کے ٹکٹوک بنا دیتی ہے لیکن مجال ہے سارے کے سارے سیاستداد کوئی کچھ نہیں بولے گا کوئی کچھ نہیں بولے گا کیونکہ راز ہے ان کے پاس کوئی کچھ بولے گا جو بولتا ہے اس کی ویڈیو لیگ کر دیتی ہے 50,000 کیش دوں گی اور آنے جانے سے ٹکٹ اس کے رابہ کچھ دیت ہوگی انہی دو چیزوں کی وجہ سے تو اس کے پاس کروڑوں آئے ہیں پہلا اپنے کنجرپونے والے کاروبار سے سیاستدادوں سے لاکھوں لیتی ہے پھر انیس سیاستدادوں کو بلیک میر کر کے کروڑوں لیتی ہے الحمدللہ تو رہیم شاہ کو کردٹ دیتا ہوں ان کا کردار ایک پاورفل کردار ہے بہت سرانگ انفلوینسر ہے یہ ابھیو نہری محکمہ کے افسر پاورفل کردار نہیں ہے اس کے پاس تم جیسوں کی پاورفل ویڈیوز ہیں ورنہ ایک ٹکٹوکر ہے جو ٹکٹوک پہ آکے کچھ پہ نہیں کرتی صرف اپنے آپ دکھاتی ہے اس کو بہت سٹرانگ انفلوینسر کیسے کہہ سکتا ہے کیونکہ بغیرہ تک یا نہیں رہا ہمارے کوئی ترتا ہے وہ بغیرہ تہمی تو نہیں آکر آکر کے پھر اس کے پاس بہت رہاز ہے الحمدللہ میں نے آج تک آپ کوئی راز پاس کیا آپ مجھ سے بات کیونکتے ہیں میں کچھ بھی کردو اللہ مالکہ دیکھتے ہیں ہماری مشہور شخصیات ایسی ہیں ہمارے آئیڈیال ایکٹرز ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ہماری نسلیں بھی ٹکٹوکرز جیسی ہاریم شاہ جیسی ہی نکلیں گی بس لائے گا کیا نہیں نہیں رولانے کا کوئی موڈ نہیں آپ کو پتے اینڈ پہ آکے میں تھوڑا سا بھاوناوں میں بہجاتا ہوں بہت جل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا آپ آر آئیڈ تو اس ویڈیو میں بہت ہی مزایا دیکھنے میں کیونکہ اس میں بہت کچھ جاننے کو بھیلا کہ کس کس کے کس کے پاس راز رکھے ہوئے ہیں اور مزیدار ویڈیو تھی دونوں کو روشت کی آئے اس میں برلہ برادر نے اور بہت زبردست طریقے سے کی آئے ہاریم برسز مطیرہ کر کر یہ سین بن سکتا ہے اس ویڈیو کا اگر ٹائٹل دیکھا جائے تو کیونکہ ایک دوسرے کی پول کھول رہے تھے کہ تم اس ہوتل میں کیوں آئی تھی دونوں کے اپنے اپنے راز ہیں ایک دوسرے کو کٹیسائز کر رہے تھے پھر اس کے پاوجود ہاریم مطیرہ کے شو پر گئی اس کے میمز بھی کافی اچھے تھے بہت جوز میمز لگے اس کے میں نیدی رہا ہے کونسے ایسے راز ہیں جو اتنا بے دھڑا کھو کر ہاریم کچھ بھی کر لیتی ہیں کہیں بھی جا کر ویڈیو بنا لیتی ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ راز آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا جونو ہی باکستان کی سوپر ڈوپر اینٹرٹینر ہیں کہیں بھی جا کر کچھ بھی کر لیتی ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے یہ بھی ایک راز کی بات ہے اور راز کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہاں سے آیا پیسہ تو یہ ایک رائیوالس والا سین تھا جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے تو ویڈیو بڑیا تھا اس کے بارے میں آپ ضرور پتائیے گا اور لابیرانڈر کے لیے تھمس اپ پڑیے ویڈیو تھا کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا کیسا لگا یہ ویڈیو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی پسند آیا تو لائک کر کے شیئر کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی سائنگ آف